کہ سب میں راشتریتہ کودکود کے بھری رہنی چاہیے ہم سب کو سب سے پہلے اپنا راشت اس کے بعد اپنا سماج اپنی کرم گھومی اور پھر پریوار رشتہ داری اور سویم کے پرتی پھومی کا قبود ہونا چاہیے پر سب سے اہم ہے راشتریتہ اور راشت پر پرتی پوری نشتہ اور سماغ دیکھئے یہ جو سمیں ہے جس طرح سے بھارت راشت پر تیروریزم کے بعد ورشوں سے منٹراتے رہے ہیں جس پرکار سے ایک کشمی کی سمسیاں کو پیدا کر دیا گیا یہ بہت شرمناک ستھیتی ہے پر ہم سب کو اس بات کا گھر ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک راجلیتک پردرش ایسا بنایا کہ آج بات ہو رہی ہے کچھ بھی ہو جائے بھارت ماتا کا سر ہم نہیں چھوکنے دیں کچھ بھی ہو جائے ہم دیش کی آن کے ساتھ کسی کو پھرمار نہیں کرنے دیں جب یہ بات ہو رہی ہے تو ہمیں بھگوت گیتہ کے سوکش پہ جانا چاہیے جہاں سے بھگوت گیتہ کا درشن ہے اس میں بہت اہم بات کہی گئی ہے کہ ہر وقتی کے لیے جلوری ہو جاتا ہے یہ پوچھنا ہم کون ہیں ہم اس پرتفی پہ کیوں آئے ہیں اور ہمارا جیون کا پرتیش کیا ہے جو مانوش اور دوسرے پرانیوں میں فرق ہے اور موکھے فرق یہ ہے کہ سب جنم لے لیتے ہیں سارے پرانیما اور مانوشی کا بھی جنم ہوتا ہے اور ایک دن بھرتی ہو جاتی ہیں پر ہمیں جو فرق ہے اس کا بود ہونا چاہیے اور موکھتہ یہ ہے کہ ہم نے وہ شمتہ ہے وہ شکتی آپ کی پرستکیوں کو بدلنے ہی شمتہ جو دوسرے پرانیوں میں نہیں ہوتے تو جب ہمیں یہ بود ہو جائے گا کہ ہمارا جیون کا ادیش کیا ہے تو ہم پرستکیوں کو بدلنے کی دشانے بھی کارے کریں گا یہاں جتنے لوگ پیٹھے ہوئے ہیں سب لوگوں نے عدیکانش لوگوں نے پترکاریتہ کو اپنے جیون کا درم بنایا اور ادیش بنایا ادیش پیسہ کمانا نہیں ادیش بہت ایک واتنا ادیش ہمیں دوسروں کی سفتہ کو آکنا نہیں ہے کیونکہ کس گاڑی میں بیٹھا اور اس کے ٹائر کتنے بہتنا ہے اس کے پاس ایسیو بھی ہے کہ اس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے یہ ادیش نہیں ہے کون محل پر رہتا ہے اگر ہمیں چھت مل گئی ہے ہمیں بھوجن مل رہا ہے ہمیں کپڑے ہیں ہمارے پاس ہم سب تھا کے جی سکتے ہیں تو ہم کو بھگوان کا دہنواد دینا چاہیے کہ ہمیں وہ شمتہ دے رکھی ہے بھگوان نے کہ ہم اپنے وہ دیش کو کھون کرنے کی دشان کارکہ سکتے ہیں یہ بول ہو جانا بہت جروری ہے اور پھر جب ہم راشتریتہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چاروں دشاؤں میں دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بھارت دیش کی پرستی کیا ہے بھارت کی پتر کارتہ اور اس کی جمعے داریاں الگ ہوں گی اور امریکہ کی پتر کارتہ اور اس کی جمعے داریاں بلکل الگ ہوں گی ہمیں اپنے اتحاس کا پورت ہونا چاہیے ہمیں اپنی ویراسط کا پورت ہونا چاہیے ہمیں اپنی کمجوریاں کا پورت ہونا چاہیے اور جو اچھا ہو رہا ہے اس پورت ہو ہمیں سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے تو درشتی ہماری چوترفہ ہونی چاہیے اور وہ پریلکشت ہونی چاہیے پتر کارتہ کے مانتے ہم سے میں ایک ادھارت دیتا ہوں میں ہندو میں انہیک پرشن سے کام کر رہا تھا میرے پرامیتر اس سمیں وہ جنسطہ اور بی بی سی میں تھے انہوں نے مجھے ایک دن ایک بی بی سی کا بی جانب دی دیا وہ کہا یہ مجھے دلی سے آیا ہے شاستری جیس کو آپ بھر دیجئے اور میں ریکمنٹ کر دوں گا اور تو آپ بی بی سی لندن پر جائیں میں نے کہا مہیش جی اگر میں لندن چلا جاؤں گا تو نتردیش کی کون سیور کریں اور میں بی بی سی میں کیوں جاؤں جو کشمیر کو کہتا ہے انڈیا ایڈمنیسٹرڈ کشمیر جو پاک اوکیپائیڈ کشمیر کو کہتا ہے پاک ایڈمنیسٹرڈ کشمیر یہ کہہ کہ دونوں کو پرابط کر دیتا میں تو وہاں نہیں جاں گا تو یہاں کوئی دیش کتنا پرمک ہے اس بات کی اور دھیان دینا چاہتا جوانلال نے یونیورسٹی سے پڑ کے نکلا سب میدرلوں کوئی آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا جب پتان کے نتیجے آئے تھے کوئی آئی ایس بن گیا میرے سے میرے لئے لوگ پوچھتے تھے میں کہتا تھا میں تو لیکھک ہوں اور اکھے بھوپال میرا گرہ شہر میں آ گیا اور سوچ رہا تھا کیسے اپنا اسطحان بناؤں گئے لیکھک کی حیثیت سے انہی دنوں میں رشادی ہو گئی اور لیکھک بینا کہا ہے کہاں سے تو ایک پرستیتی پر اپنے قابل میں کرنے کے لئے ایک نوکری لے لی اور مجھے ملوے یہ نوکری پر اندر آگ تھی تھی مجھے تو لیکھک بڑھا تو ایک تاٹا گروپ کی کپٹی تھی بمپئی چلا گیا اور جو بھوپال میں 1984 کا گیس تھاٹ سابرا اس دن میں بھوپال میں تھا تو جب بیشکہ ہوئی جس دن میں نے اپنا نوکری سے تیار پتر دے دیا میں نے کہا اب میرے کو اپنا جو میرا دیش ہے اس کی طرف بڑھ جانا چاہیے نہیں تو دیر ہو جائے گی اور مجھے اب ریسرچ کرنی چاہیے ڈاکمینٹیشن کرنا چاہیے کہ کن کارڈوں سے کن پرستیتیوں سے یہ بیشکہ پر ہوئی اور اس کی لئے کون جمعہ دار ہے اور میں نے تطکار اپنا اسطیفہ بھیج دیا اور میں لوٹ کے نہیں گیا اس طرف پر اور شروع کر دی ایک فریلانس جڑ اس کی حصیت اس ریسرچ میں مجھے ڈیر سال لگتے اور اس کا جو ڈیر سال کا پریریڈ ہے اس میں نہ گوگل سرچ ہوتا تھا نہ انٹرنت تھا نہ لائبریریز تھیں کچھ بھی پتا کرنا ہے تو آپ کو وہاں جانا پڑتا تو اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ یونیٹ کارڈبائیڈ نے ایک بہتی سیکنڈ ہینٹ پلانٹ بھوپال میں بھیج دیا تھا اور اس سمیہ جب انہوں نے ایک بہتی آدھومک پلانٹ انسٹیٹوٹ ویسٹ ویڈیریا میں لگا دیا تھا تو یہ کہنے کے لیے میں نے سوچا جب تک میں اس کو لے گناہ نہیں کیسے ہو گا تو فیصلہ کر لیا کہ میں تو امریکہ جان رہا اس کو ادھے کروں گا آگے پلانٹ کو پھر ہوا کی لیور لاؤس کو فالو ہو رہا تھا کی نہیں اور جو ہیلتھ کے سٹینڈرڈز تھے پولیوشن کے سٹینڈرڈز تھے وہ فالو ہو رہا تھے کی نہیں تو وہ تو جنیوہ میں ویڈ چوہ آئی ایلو میں جا کرتے اس کا پتہ چلے گا کہیں کچھ بھی اپلکت گئے گا تو جانے کا پلانٹ کر لیا پیسہ پاس میں یہ کچھ پتنی سے بولا تو پتنی نے کہا کی ہمارے پاس کچھ سونا ہے یا بہین بہین رکھتے ہیں جاؤ لوٹاتے رہیں اس طرح میں چلا گیا اور لوٹ کے آیا تو میری گیس حادسے پہ کتاب شکری اور کتاب جو کی تدکانی راشپتی تھے جائل سنگھ انہوں نے راشپتی بھول میں اس کا دلو جائے کیا بھوپال آیا پرشنور بینے اکبال کے دفتر میں گیا نو بھارت یہ تو اس کے جو مالک تھے وہ کہتے ہیں اب آپ کا کیا آگے پلان ہے میں نے کہا میں پتہ کرنا چاہتا ہوں تو انہیں کہا آج سے یہاں بیٹھ جائے اس پرکان میں نے پتہ کرتا شروع کی یہ پورے سال اس کا یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کا ادیش ہے آگے پر کلمتہ سے لگے ہیں تو دیرے دیرے راستے بنتے جاتے ہیں کچھ برش بھی تھے ایک ویڈیا پر آیا در ہندو اکبار کا میں نے اپلائی کر دیا دیش بھر سے لوگوں نے اپلائی کیا تھا اور میں بلدیش کا گروہ پرانے ساتھی کیان بے بڑھ بڑھ بھی ہو پھر ایک لمبا سنہیں گی تھا 35 سال کے پتہ کرتا میں میں نے سوائم کے حد کے لیے کوئی بھی اپنے رشتے داری کے حد کے لیے نہ کسی اتھیکاری نہ کسی منتری ست کبھی بھی نہ جگر کیا نہ کچھ بھی اور میں سوچتا اگر میں ایسا کرتا تو شاید میرے پاس برشت ہو جاتا یہ بہت جلوری ہے اب ایک اور بات رمیش شرمہ جی نے کہی وہ بات کر رہے تھے یہ جو بھوگولک پلٹ آپس میں تک رائیں اور ایک جو بھوگولک پلٹ برشتی کیا بنی تو اس سے میں تھوڑا ساوہ بتانا چاہوں گا اس جوگرافی میں تیکٹونک پلٹس کے مومنٹ کہاں جاتا ہے تو جب یہ ٹکرائی اور بھوگولک درشتی سے اور سائنٹیفک درشتی سے ہمالے کا اٹھنا جب روبان ٹکرائی اور گنگا ندی گنگا ندی کی اپتی ہوئی تو ہم جس شیط میں رہ رہے ہیں یہ جو بھارت کا بھول بھارت ہے مدشید جس کو اگریجی میں سینٹرل انڈیان ہائی لینگز کہتے ہیں جو اچھا دیت ہے ست بڑا وندیا میکل پروتشنگلاؤں سے جہاں نرملا پییا کا واست ہے یہ گنگا ندی سے بہت پراشید اور اگر آپ اس شیط کے پتھر کو اٹھا لیں پروتشنگلاؤں کے کسی چکٹان کو چھو لیں تو آپ کے سوچ کیجئے کہ آپ چار سو میلین ساتھ پرانی کسی چکٹان کو چھو رہے ہیں تو یہ جو بھو بھاگ ہے اس میں جو ندیا نرمدا چمبر سون مکھیتہ اور ان کی جو ٹیوٹریز ہیں یہ دیش کا سب سے امپورٹنٹ وارٹر شیل اور قریب دس راجیوں کی ندیوں کو پانی یہاں سے پراتھ ہوتا ہے اگر چمبر اور سون کو آپ روک لیں جیسے بات چل رہی ہے کی ایسٹن ریورز جو ہیں پور کی انڈس شیتر کی ان کو ہم روک لیں تو پاسستان پانی پراتھ ہو جائے تو اسی پرکار دس راج اور گنگا اور جمنا ملتی ہیں پریاد میں جا کے اس کے پہلے چمبر ندی یمنا سے بھی آگے سون ملتی اگر یہ نہ ملے تو بہت بڑا بھاگ گنگا ندی کا جہاں پانی سال میں انیک مہینوں تک لارج ہے وہ اسی پرکار گودابری اگر ہم دکشن کی طرف جائے تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سب رو کس سو بھاگ گئے گی آپ اس دنیا کے اس بھو بھاگ پہ آپ نے جن لیا یہ آپ کی گم بھولی ہے اور اس کے پر بہت بڑا رین ہے اور وہ رین ہے سماج کو آگے لے جانا اس دھروہ کو بچا کے رکھنا ہمارے ونوں کو بچا کے رکھنا ہماری ون سمپتہ کو کسی طرح آگے آنے والی ویڈیو کے لیے ایک ہمیں پرسٹی کا رو ہمیں وناش نہیں ہونے دینا ہے پر جو مانگ ہماری جو نیچرل سمپتہ ہے اس پرکار دوہن ہو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے نگام نگا کے رکھنے کی ضرورت ہے یہ سب آپ لوگوں کا کام ہے آپ لوگ کے لیے بہت ضرور ہ جاتا اپنا کار کرنے کے لیے یہ بھی گیتہ بھگوت گیتہ میں بہت اچھے سے کہا گیا ہے جب ہم کہتے ہیں اپنے اردیش اوپن کو چندلیت کرو تو ساتھی ساتھی اس کے لئے جروری کیا ہے تھوڑا آت پسندہ تھوڑا گیان اور جو سکل ڈیولپنٹ کی بات ہوگی بھوجت پہ ہم کیا کھاتے ہیں اور تھوڑی کسر لوگ پہ بھیان دینے کی ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ ہم اپنے لقش پہ بنے رہے ہیں تو تھوڑا دھیان بھی لگائیں تھوڑا سویر کے ساتھ جینا سیکھیں اور نہ کی دنیا کیا کر رہی ہے گوبا ہی نہیں تو اس کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے تو ہم شاید اپنے ادیش سے پرکش ہو جائیں تو جروری ہے ہر وقتی جو اپنے ادیش کو پورا کرنا چاہتا ہے تو ایک دیان کہ اس میں پیباسا ہو اس کے بعد وہ یو اور دھیان کرنے بار یہ چیز جروری ہیں اور جو وقتی ان تین باتوں کا پالن کرے گا اور پت بھرش یا پت سے نہیں ٹکے گا وہ سوئیم کی اپنے سماج کی اور اپنے دیش کی سیوہ کرے اور اپنی بیراسط کی رکش کرے خوشون سنگھ کی بہت بڑے پتکار تھے لے خک تھے ان کا ایک میں لے پڑھا تھا کچھ یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس دیش میں ایک بیماری ہے اور وہ بیماری سب سے زیادہ پتکار ہونا ہے جہاں دیکھا ایک راج رہتے خستی کو تو سب وہاں دوڑ گئے اور ایسا چھیکتے ہیں جیسے گھوڑ پہ مکھی اور جیادہ تر ان لوگ دیش ان سے سمچار دینا نہیں ہوتا مو دکھانا ہوتا خیستے کوڑنا ہوتا میں کوٹ کر رہا ہوں ایک شکریہ نے اس نہیں کھوشون سے ہمیں کوشش کرنی چاہیئے اپنا آت پر سممان اور اس اپنا جو ہمیں سممان پرابت کرنے کی جو چیشلہ کرتے ہیں وہ ہمیں اپنے گم سے ملے نہ کی کھنے پڑ دیس بہت ضروری ہے پر کہنا آسان ایسا ہوتا نہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ سادھ نگلتے نا لوگ سوپے اور شان کو پنر ملی آکن کرتے ہم نے کیا سادھ لیا آج کے ارے بھائیہ سمچار لینے نگلو اور سمچار لے کر بھائیہ پرسند ہو جاؤ اسی شرکھلا میں دا ہندو میں تھا ایک بار مجھے کوئی نیوز کرنی تھی سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ تھا میں آج تک کبھی بھی کوئی نیوز جب تک میں اس کو ہر درشتی سے فون پلانے لیتا تھا نہیں چھاپنے کو بھیجتا تھا فون کیا جنرل مینجر تھے ایم پی ایس آر ٹی سی میں ان سے پول کر ملی نے پہنچ گیا میں نے اپنا کارڈ بھیجا میں ہندو کا بیورو پر اب وہ تھے انہوں نے مجھے بلائی کافی دیر تک میں واہ رہا تھوڑی دیر بعد چکرہ سی نے کہ آپ کو بلا بلائی 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 اپنا پرشن اٹھائے جواب دے دیا میں مجھے جواب نہیں جا رہا رہا تھوڑا دو سنی سنی بیٹھ بیٹھ کوئی سٹیٹ سرویس کے دیوٹی کلیکٹر سے آکے ایٹی سارٹی سنی جنرل مینجر بلائی کہتے میری پندرہ سرویس ہوگی یا پہلے پتکار جو سوال پوچھا اکتر لے جا رہے ہو کوئی کام نہیں ہو جنرل تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا کام کریں اور کام کروانے نہ نہیں اگر پتکار اس بات کو دھیان لے رکھیں گے تو ہماری چھوی پڑھے گی اور لوگوں کے دوارہ ہمارے کو سمان دیا گیا چھوٹی 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 ادھاران ادھاران اور دوں گا اس کا ایک سجد ڈیپٹی چیف کنیسٹر بن گئے ایک شپت دی ہم ان کی نیوز لینے گئے تو ہاں بھی لگی تھی تتکار انہوں نے بلایا باتیں ہوئی انٹرویو ہوں گیا میں آگیا دوسرے دن انکے ویبھاگ کے چیف انجیلیر ایک گریف کس دیکھے میرے گھر باتیں انہوں نے میرے دیوڑ پر اپنا انہوں نے پروڈکشن دیا اور کہتے لگے ساتھ کرا کو دیکھا اچھے سامن ہے میں آپ کے پاس کوئی کام لگی نہیں آیا میں نے چاہرہ کہ میرا ٹرانسور مجھے 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 چھوٹی سی ایسے پر لوگ بھندی آتی تو انہوں نے بھندی بھندی ساتھ دیا کہ دے جائیے ساتھ اور اتیکاری اس بات کی ان کو سمجھا کہ ایسی خشتہ کسی کے ساتھ نہ کریں پر بہت سادھارمسی بات ہے کہ اگر میں ان کے چنگل میں آجاتا اور میں ان پہ پروکار کر دیتا تو میرا کافی بے بھو پھین جاتا اس قسم کے لوگ میرے آس پاس آنے گئے تو پھر پتھکاریتہ کر گئے تو جروری ہے پتھکاریتہ سے جڑ گئے تو یہ عشور اپاس سے کم کار ہے عشور اپاس اس لئے کیونکہ جس کار کے لئے دھردی پہ بھیجے گئے ہو اگر یہ آت پہ بودھ ہو گیا جی میں کس لیے یہاں آیا ہوں تو تو یہ کر یوگ ہو جاتا ہے یوگی بن جاتا ہے تو میرا ہر پتھکار سے یہی کہنا ہے کہ اب آپ تو یوگی بن جائے اور سماج کی سیوہ کریے دیش کی سیوہ گئے دیش آگی 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 ملیونکی دیتو بیٹا پچھارے